فائنلی ہمارے پاس بوکس آچ گئے شامی 12T کا تو اسے انبوکس کرنا ہی سٹارٹ کرتے ہیں بوکس کو اپن کرتے ہیں ہمیں یہاں پر بکلٹ مل جاتے ہیں جس میں ہمیں سمیجیکشن پرن کے ساتھ ڈاکومنٹیشن اور سلیکنگ کیس مل جاتے ہیں جو کہ ایک اچھی کولٹی میں ہے اور بوکس میں ہمیں ڈیوائز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ ریپر میں پیک اور کچھ سپیسیفیکیشنز لکھی ہوئے ہیں تو ڈیوائز کو فلال کر دیتے ہیں سائیڈ اور بوکس کو کرتے ہیں مزید فائنڈ آؤٹ اور بوکس میں ہمیں ایک سو بیس وٹ کے ایڈپٹر کے ساتھ ٹیپ سی کی کی بل دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ تو چیز کی انبوکسنگ اب سلتے ہیں اس کی مہینے سپیسیفیکیشنز کی طرف کی ڈیوائز ہمیں کیسی سپیسیفیکیشنز آفر کر رہی ہے تو شروعی کریں گے اس کے پروسر کے ساتھ جو کہ اس میں ڈیوائز ٹی کا اکیسیس ہو ہے جو کہ ایک بیسٹ گیمنگ پروسیسر ہے کیونکہ ڈیوائز ٹی کا اکیسیس ہو پرفومنس میں ٹکرہ دیتا ہے سنیپ ڈرائیگن ٹرپل ایڈ کو جو کہ سنیپ ڈرائیگن کا پاورفل پروسیسر ہے اور اگر اس کی ڈسپلی کی بات کریں تو اس میں عمل ہے ڈسپلی ایلٹر ایچیڈی ریزولیشنز اور وان ٹوینٹی ایٹری فیش ریڈ کی سپورٹ کے ساتھ تو اس کا ڈسپلی بیسٹ ہوا کیونکہ وان ٹوینٹی ایٹری فیش ریڈ کی سپورٹ ہے جو کہ گیمرز کے لیے ایک اچھی بات ہے اور ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ اس کے دو ویڈن پاکستان میں لانچوں گے آٹھ ایک سو اٹھ ایس اور آٹھ دو سچ اپن اور اگر اس کی کیمرینز والکرائی اس میں 108 میگا پکسل کا ہے وہ بھی اور 8 میگا پکسل کا الفیسزے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں 20 میگا پکسل کی لیے چل给我 ہے اور اس کی بات کریں تو اس میں پانچہ ہاہ در جانے میں ہے چڑٹ کسی بات کریں تولٹرہ ایچڈی ریزولیشن سے تو ون ٹوئنٹی ایٹس ڈی فیش ریٹ کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے اور یار اگر اس کی کیمراز کی بات کرنا تو شومی کو چاہیے تھا کہ سیلفی کیمرہ کو یہاں پہ امپروو کر دے بجٹ کے ساتھ کیونکہ انفرنیکس کا زیرو ٹوئنٹی ہے جو کی اراؤنڈ ایک لاکھ میں لانچ ہوگا پاکستان میں اس میں بھی سکسٹی میگا پکسل کی سیلفی کیمرہ ہے وہ بھی ہوئی اس کی سپورٹ کے ساتھ اور چارجنگ والی سائٹ سے یار زیادہ کرٹیسزم نہیں کیونکہ پروسیسر بارفل ہے اور ڈسپلی بھی اچھا دیا گیا تو اسے ساب سے یہاں پہ تھوڑا کمپرومائز کر دیں گے کیونکہ ایک سب بیس وارٹ کی انف چارجنگ ہے باقی اس ویڈیو کو کروں گا میں یہاں پہ ختم اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو یار لازمی سے سبسکرائب کر دیں